اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشیر احمد کرمانی تیچر جی پی ایس شانو زون ماور آج ہم پانچویں جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں پہرے بچو سبق کا نام ساد مہادیو آپ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سبق مکمل کیا آج ہمیں اس سبق کے سوالات کے جواب لکھنے ہیں یہ ہے اس سوال سبق کے سوالات تو ہم نے ان سوالات کا جواب لکھا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ویڈیو میں پہلا سوال ہے ساد مہادیو کی اہمیت کیا ہے ساد مہادیو کی اہمیت کیا ہے جواب ساد مہادیو ایک اہم تیرت اصطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی گاؤں ہے ایک تاریخی گاؤں ہے سوال نمبر دو اس گاؤں کا نام ساد مہادیو کیسے پڑا جواب اس گاؤں کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھائیت کے نام پر پڑا یہ وقع آپ میں پڑا پہرے بچو اس گاؤں کا نام ساد مہادیو پڑا سوال نمبر تین سدھائیت کو کس ہتھیار سے مارا گیا پہرے بچو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس ہتھیار سے مارا گیا جب شیو جی سماجی میں بیٹھے تھے تو اس نے کیا سدھائیت پر کیا مارا جواب سدھائیت کو ترشول سے مارا گیا کس سے مارا گیا ترشول سے مارا گیا سوال نمبر چار بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی امہ نے کیا کیا جواب بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی امہ نے کیا کیا جواب بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی امہ نے بارا برس تپسیا کی بارا برس تپسیا کی کیا کیا کی بھگوان شیو کو پانے کے لیے دیوی امہ نے بارا برس عبادت کی تپسیہ کا مطلب عبادت سوال نمبر پانچ ماں درگا کا مندر کس نے بنوایا تھا وہاں پر ایک مندر بھی ہے صد مہدی میں وہاں پر ایک مندر ہے وہ مندر کس نے بنوایا تھا ماں درگا کا مندر کس نے بنوایا تھا اس کا جواب ہے ماں درگا کا مندر جنانی کے راجہ کرن نے بنوایا تھا کیا تھا اس کا نام راجہ کرن راجہ کارن جو اس وقت وہاں کا راجہ تھا اسی نے ماندور کا کرمندر تعمیر کروایا تھا تو پہلے بچوں یہ تھے آج کی سوالات اور ان کے جواب تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ گور سے دیکھیں گے گور سے دیکھنے کے بعد آپ ان سوالات اور جواب اپنے قابل پر ساپ ساپ لکھیں گے ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ورسپ گروپ پر بھی اس کا پھوٹو ڈالوں گا تو وہاں سے آپ ساپ ساپ اپنے قابل پر یہ سوالات کی جواب لکھنا تو پہلے بچوں یہ تھا آج کا سبق دیجئے اجازت خدا حافظ السلام علیکم